موسیقی 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 کریں گے اور بائن ڈیپس کا مارکٹ اگر ہم بولتے ہو تو بائن ڈیپس جب ڈیپس آئیں گی تو وہ کسی نہ کسی تو نگیٹیو ڈیولپمنٹ کے چلتے ہی آئیں گے تو یہاں پہ ڈرنے کے بجائے ہم وہی سلا کریں گے کوئی بھی ماہینٹ ڈیپس آتی ہے وہیں پہ بائے کر سکتے ہو کرنٹ لیول پہ بھی بائے کر سکتے ہو کیونکہ لوہر لیول سے جیسے ہم ریکاوری دے رہے ہیں کوئی بھی گلوبل اگر کنسرنز ہے تو وہ ہم اوورلوک کر رہے ہیں تو وہ سٹرانگ اپ ٹرینڈ ہے اور جو بیس ہے وہ اوپر کی طرف شفٹ ہوتے جا رہے ہیں تو ابھی فیلال تو ایک سٹرانگ سپورٹ نائنی دو انڈی دو انڈی دو تھرٹی کے زون سے جہاں پہ لاز دو دن سے ہم اچھے کاسی ریکاوری دیکھ رہے ہیں تو پوزیٹیو بھی یہ مارکٹ میں ٹرینڈ ہے تو ٹرینڈ کے ساتھ ہی چلنا چاہیے 9190 کو ایک سٹرک سٹاپ لاؤس ہوگا اور جیسے میں نے تھوڑے ٹائم پہ لے بھی بتایا تھا کہ ہم بہت جلدی ہم لوگ 9400-9500 کے لیے ویلٹس کر سکتے ہیں سوال جواب کا سلسلا شروع کریں گے سندیب کے ساتھ جو کولکاتا سے ہیں سندیب بتائیے خودریج انڈسٹریز ایک لیا ہوا ہے اپنی کا لٹ 539 میں سر خودریج انڈسٹریز 539 میں آپ نے ایک اچھی تیزی کے بعد انٹری لی ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں اور آپ نے فیوچرس میں کھران کیا رائے دیں گے؟ چلیے تو تیجی برقرار رہے گی، گبرائی احمد، اچھا شہر آپ نے خریدا ہے، کافی سارے لوگ پوچھ رہے ہیں بی پی سی ایل پر آئے، آج پردیپ جس طرح سے خبریں آئیں کہ آئل مارکٹنگ کمپنیاں مہینے میں دو بار نہیں، ہر روز پیٹرول اور ڈیزل کے داموں کی سمیقشہ کریں گے، تو آپ دیکھئے کیا تیجی دیکھنے کو ملے، اچھا ویدیشوں میں تو ہر گھنٹے بھی ہوتی ہے، آپ جا رہے ہیں سڑک پر اور آپ آپ نے دیکھا پمپ پر بھاؤ اور لوٹ کر آئے واپس تو بمپ پر بھاؤ بدل جاتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے، بھارتی بھارتی ہے کمپنیوں کو بھی اس طرح کی ازادی مل رہی ہے، میرا خیال ہے کہ ایک دن میں کافی ہے، ہر گھنٹے کریں گے تو مشکل ہوگا ٹریک کرنا، آن لائن ہے، وہاں پہ ویدیشوں میں تو آن لائن ہو جاتا ہے، سیدھے وہ ڈیجیٹل چینج ہو جاتے رہتے ہیں، بھاؤ، ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہوگی، لیکن آئل مارک کمپنیوں کے لئے تو اچھی خبر ہے، بہت اچھی خبر ہے اور اگر دیکھیں لوگ سوال بھی پوچھ رہے ہیں، گیارہ سو شیئر چھے سو ساٹھ روپے کے بھاؤ پر شہاز جینے خریدے ہیں، تو بتائیے، کرن یہ شیئر کیسا لگتا ہے، سارے شیئر دن کے ہائیس لیول پر اس سمیں ٹریک کرتے ہوئے، بلکل ایک لائٹر نوٹ پر ایک بات کہنا چلوں گا، ایمن جی، کہ سٹاک ایکشنج میں ہی بھاؤ اتنے اوپر نیچے ہوتا ہے، ابھی پیٹ سیل کے اچھی بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایدھر سے چارٹ پیٹن بھی بہت اچھا ہے، 655, 668 important resistance تھا، اس نے توڑ دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایدھر سے 698, 700 کے لیول آپ کو جلدی دیکھنے کو ملیں گے، تو لانگ پوزیشن سے بنایا رکھنے چاہیے، stop loss 557 تا رکھنا چاہیے، ابھی اگر کوئی لانگ کرتا ہے تو اگلا سوال لیتے ہیں، سوبیکس پہ 5,500 شیرز، 12 روپے کے بھاؤ پہ شوبیت گھرنگ نے لے رکھے ہیں، شوبیت کے پاس سونیل ہائی ٹیک بھی ہے، 12 روپے کی cost پہ یہ stock انہوں نے لیا ہوا ہے، سمیت کیا رہا ہوگی ان دونوں پہ؟ دیکھیں پہلے اگر سوبیکس کی بات کریں تو کلیرلی کنسولیڈیشن موڈ میں ہے اور ایسے جو لو پرائیس ٹاکس ہے ان کو ٹریک کرنا کافی ڈیفکلٹ ہوتا ہے، بٹ یہاں پہ میں یہی بولنا چاہوں گا کہ کنسولیڈیشن موڈ میں ہے تو فلال تو بنے رہ سکتے، بٹ اس میں ایک 12.2 کا ایک میجر اسنس ہے، جب تک یہ لیبلز وولیوم کے ساتھ سوبیکس بریک نہیں کرتا، تب تک اس میں کوئی بھی مومنٹم آتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، تو کلیر ایک مومنٹم آنے کے بعد 12.2 کا ایک ایک ایمپورٹنٹ لیبل ہے وہ بریک ہونا کافی ایمپورٹنٹ ہے اس کے بات ہی ہم مشکل ہو دی سکتے، موڈ دیکھ سکتے، فلال سپورٹ 10.6 کا ہے تو وہ سٹاپ لاز سے ہولڈ کیجئے، دوسرا دو سٹاک آپ نے سنیل ہائٹیک کا بتایا یہ کلیرلی کافی دفکلٹ ہوتا ہے یہ سٹاپ کو ٹریک کرنا اس کے مومنٹ کافی inconsistent ہوتا ہے، والیوم موسیسٹنٹ ہوتا ہے، بٹ لازد دو دین سے ہم اچھا گا سا ٹریکش دیکھ رہے تو فیلال بنے رہی ہے بٹ اگر ایک بار یہ ساڑھے پندرہ سولہ کا لیبل آتا ہے تو امریکہ سے ایک بار ان کو ریوی لینا چاہیے تو فیلال ہولڈ ہوگا سٹاپ لاؤس وڈ بی اراؤنڈ پوائنٹ ہیٹ اوکے پھر چلیے خبر آتی ہوئی آپ کی سکرین پر ویت منترالے کے ستروں کے حوالے سے اپنی سرکار ایلومینیم پر منیموم ایمپورٹ ڈیوٹی لگانے پر بیچار کر رہی ہے کافی سمیں سے دیکھئے ایلومینیم کمپنیاں سرکار سے مانگ کر رہی ہیں انٹی ڈیوٹی لگائیے منیموم ایمپورٹ ڈیوٹی لگائیے تاکہ منیموم ایمپورٹ پرائیس لگائیے معاف کیجئے گا تاکہ جو راحت سٹیل کمپنیوں کو ملیے ویسی راحت ایلومینیم کمپنی کو بھی ملے تو آپ دیکھیں نال کو دور لگاتا ہوا اور ہنڈال کو پر بھی نظر رکھئے کیونکہ یہ دونوں ہی کمپنیاں ہیں جو سرکار سے اس طرح کی گوہار لگا رہی تھی تو سرکار اس کے اوپر بیچار کر رہی ہے اور بیچار تو کافی سمجھ ہو رہا ہے اب ہو جائے تو ان میں دراصل اچھی تیجی دیکھنے کو ملے برحال میٹلز پر ہی ایک اور سوال ہے ہمارے ساتھ فیس بک پر پوچھا ہے سیل پر اور سیل میں بھی کل ہم نے دیکھا تھا اچھی تیجی دیکھنے کو مل رہی تھی سمجھت کل اور آج میں دو دنوں میں مجبوط تو ضرور ہوا ہے کیا کرنا چاہیے دیکھیں دیکھیں دس میٹل سپیس ٹاٹا سٹیل اور سٹیل آتورٹی ہمارے پریفرڈ پکس رہے ہیں آف لیٹ ان فیکٹ از ایسکلوزر ہم نے ہمارے کلائنٹ سکو راؤن سکسٹی ٹو کے اس پاس ریکمینڈ بھی کیا ہوا ہے اور سیونٹی بند سے لیکے 73 کے ہمارے ایک ایمیڈیٹ ٹارگیٹس ہے تو وہ ہمیں اچھی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ مومنٹم چار دنوں سے کافی سٹرونگ ہے وولم ایکٹیوٹی کافی بڑھ چکی ہے تو دیفنیٹلی یہ مائنر ڈیپس پہ یہ بائنگ ہوگی اور اگر اگر اگزیسٹنگ پوزیشنز ہے تو میرے کہہ سے اس میں بنے رہنا چاہیے ایمیڈیٹ سیونٹی ٹو سیونٹی ٹری کے لیول دو سکتے ہیں بھر اگر آپ دیر دو مہینے کا بیو پکڑتے ہو تو سٹیل آتوریڈ میں کافی پوٹینچل ہے کہ یہ ایک بار سیونٹی ایٹی ٹو کے لیول دکھائے دیں ایک درشک ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں کولکاتا سے نہیں کوٹا سے ماف کیجئے گا روہت خندیل وال روہت بتائیے نمستے سل میرا دو سو پنتیان میں کا کول ہے ایس بی آئی کا نو روپے پی چپتر پیسے کی سٹرائپ پرائز ہے تو فیلحال آپ کو نقصان ہو رہا ہے قریب سوہ دو روپے کا اس پوزیشن پہ کرن کیا رائے دیں گے ان کو ٹوہنڈڈ ایٹی ایٹ کا سپورٹ ویلیو دیکھنے بہت ایمپورٹنٹ ہے اگر اس کے نیچے چلتا ہے تو کول سے نکل جائے اگر وہ ہٹ نہیں ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا کسا منافع ان کو ملتا نظر آئے گا اس ٹوک کو میرا ٹارگیٹ کریبا 312-313 ہے اسی سیریز میں تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا کسا موگ اپ سیڈ مل جائے دا کول میں ہم کے لئے تو اس شیئر پر یہ رائے لیکن نظر رکھئے ایونیو سوپر مارٹ پر یہ شیئر کیا شاندار پیسہ بنا کر دیا ہے ڈی مارٹ ہے اس کا نام ہے جو اسوپر مارکٹ کی چین چلاتی ہے کمپنیاں آپ دیکھیں اب تک کے اچھا تم ستر پر ریکارڈ ستروں پر یہ شیئر کاروبار کرتا ہوا 744 کا ابھی ابھی اس نے ہائی لگایا اس پر بھی ہم بات کریں گے اور سوالوں پر بھی بات کریں گے اگر آپ کے پاس بھی ایونیو سوپر مارٹ کے شیئر ہیں تو ہمیں فیس بک پر بتائیے کس بہاو پر کون سے شیئر ہیں تو اس پر بھی ہم اپنے ایکسپرٹ سے رائے لیں گے ایک بریک لے کر ابھی حاضر ہوتے ہیں سٹوک اپ ڈا مومنٹ تو درسل اس سمیں ایونیو سوپر مارٹ سی اور دیکھیں لوگوں نے ہم سے سوال پوچھنے شروع کر دی ہیں کئی لوگ کہہ رہے ہیں ساڑھے پانچ سو پر پانچ سو اسی پر خریدا ہوا ہے یاسمین جی کا سوال ہے کہ رن جیدہ چارٹس تو آپ کے پاس ہے نہیں یہ بتائیے جس حساب سے جتنے چارٹس آپ کے پاس ایویلیبل ہیں کیا لگ رہا ہے کہاں جا سکتا ہے یہ شیئرہ ڈی مارٹ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی کاسی موپ موپ دیکھنے میں ملے گی کیونکہ جو لسٹنگ پرائیس ہوتی ہے اس کے اوپر جب چلتا ہے اور اس کے پہلے اگر ڈی پاتی ہے تو ٹیکنیکلی یہ مانا جاتا ہے کہ انویسٹرز نے دے دیا ہے مال اور اس کے بعد اگر لسٹنگ پرائیس کے اوپر چلتا ہے تو فریش انویسٹرز اندر آگئے تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ایمیجیٹلی کوئی بیچنے والا نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ادھر سے اور بھی 15-20% کی ریلی دیکھنے ہوں مل سکتی ہے ادھر ایک بار پروفیٹ بوکنگ کرنا بہت ضروری ہوگا تو آج ہی ایک FII نے نیوٹرل ریٹنگ کے ساتھ اس کو فالو کرنا شروع کیا ہے اور انہوں نے کچھ 635 کا شاید انہوں نے 635 کا ٹارگیٹ دیا تھا اور صبح بھی وہ اس سے اوپر تھا اور اب تو اور اوپر چلتا ہے اس سے مطلب نہیں ہے تو اب ان کو اپنا بلکس چینج کر دینا چاہیے جنہوں نے یہ ہے جس انہوں نے یہ اپنی ریٹنگ شروع کرے لیکن کیا سبردست ہے جی اب پردیپ اس میں دیکھنے کو ملیا ہے اچھا آپ دیکھیں ہماری اس خبر کے بعد منمم پورٹ ڈیوٹی الیومینیم کی ہندال کو بھی دور لگا رہا ہے اور نال کو بھی اچھا بیٹر کونسا لگتا ہے سمیت آپ کو ان دونوں میں سے دیکھیں اگر پریفرڈ پک یہ دونوں میں سے اگر کوئی پک کرنا ہے تو آل ٹائم فیوریٹ ہندال کو ہی رہے گا جس کے چارٹ سکچے کافی سٹرونگ ہے انفیکٹ دونوں کے چارٹ سکچے کافی سٹرونگ ہے بٹ افعیب تو پک سمتنگ فرم یہ دو سٹاک تو ہندال کو ہی دیفنیٹلی ایک اچھی چوئیس رہے گی جس میں اگر آپ ایک تھوڑا دو ڈائی مہینے کا ویو رکھتے ہو تو یہاں سے کافی اوپر کے لیول آنا پوسیبل ہے ٹو 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 ٹ کے نیکس لیولز پوسیبل ہو سکتے ہیں حالانکہ اگر نالکوں کی بات کرے تو تھوڑا کمسللیشن موڈ میں ہے سیونٹی سیونٹی ایٹ کا ایک ایک ایمپورٹنٹ رزیسنس ہے اگر وہ آج بریک ہو پاتا ہے وولیم کے ساتھ تو اس میں بھی ہم فریش مومنٹم آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کمپنیوں کے لیے تھوڑی دکت اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ جس طرح سے روپیاں لگاتا اور مضبوط ہوا ہے اس کے چلتے جو ایمپورٹنٹ میٹل کی پرائز ہے وہ کم ہوتی جارے ہیں اور اس وجہ سے ان کمپنیوں کے مارجن پر اور زیادہ دباب ہے صحیح بات ہے لیکن سرکار تو حرکت میں آگئی ہے آپ دیکھئے کل سرکار نے کیمنٹ میں جس طرح سے ریل ایتھورٹی کو منجوری دی اب باجار مان کر چل رہا ہے کہ بھاڑا بڑھ سکتا ہے مال بھاڑا کنٹینر کورپریشن آف انڈیا دیکھئے ساڑھے سات پرسٹ مجبوتی کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے اور کل سارے ریلوے شیئر دور لگا رہے تھے کل اس نے بھی دور لگا رہی تھی تو سرکار ایکشن میں ہے اور اس لیے اب لوگ دیکھیں ان خبروں کے اوپر تیجی سے کام بھی کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں چلیے اور سوال لیتے ہیں کافی سارے لوگ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں ایک سوال آیا ہے ایپ ٹیک پر ایک ہزار ایک سو شیئر ہیں دو سو ستائیس روپے کے بھاو پر حریش گروور جی نے فیس بک پر ہم سے پوچھا ہے ٹیکنیکل چارٹس ایپ ٹیک کے کرن کیسے لگتے ہیں آپ کو ایپ ٹیک اچھے چارٹس ہیں پر ابھی ایک ریج میں ہے اور نشل ستر پر قریبا 226 ایک اچھا سپورٹ ہے اور ریجسٹنس کے لیے 246 ہے تو 246 کے اوپر جانے کے بعد ہی ایک ایگریسیو لانگ کوزشن لینے چاہیے فریش لانگ کوزشن دینے چاہیے مجھے رکھتا ہے کہ اس کے اوپر ایک فریش بیک اوٹ کرے رہے گا اور پھر تارگٹ بہت بڑے دیکھنے ملیں گے اوکے تو یہ کال ہے فیلحال ایپ ٹیک پر آتا ہوا آپ کے لیے اس کے علاوہ اگر ہم اس وقت دیکھیں ہمارے درشکوں کے نظر اور بھیل پر ایک سوال آیا ہے سمنتہ جی سمنتہ داس صاحب پوچھ رہے ہیں what to do in بھیل تو داس صاحب بتائیے آپ نے اب تک کیا کیا ہے کیا بھیل میں تیجی کیے کل تو زبردست تیجی سٹاک میں دیکھنے کو ملتی ہے اچھا الانٹی بھی اچھا پردرشن دکھا رہا ہے تو بھیل پر حالا کہ انہوں نے بتایا نہیں ہے لیکن سمیت بھیل الانٹی کیسے لگ رہے ہیں یہ دونوں شیر آپ کو دیکھیں امنت کافی optimistic stance ہے ہمارا الانٹی پہ چودہ سو چالیس چودہ سو پچاس جو بڑیٹ دے پہ تھا تب سے ہم ریکمینڈ کرتے آئے ہوئے 1650-1660 کا ہم ایک near term target لے کے رکھے تھے but اس کو بھی cross کیا ہے momentum کافی سٹرونگ گیا اور یہاں سے الانٹی پوٹنچل رکھتا ہے کی 1780-1800 کے آس پر جائے حالانکہ وہ momentum ابھی تھوڑا بہت ہم لوس ہوتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ اچھے کاسی rally آئی ہے so more or less consolidation ہو سکتا ہے but slowly gradually 1880-1820 کے لیبلز ہم الانٹی میں آتے دیکھیں گے as far as BHL is concerned کہ اس کے چارٹ structure بھی کافی سٹرونگ ہے monthly chart پہ heart of airborne information کافی time کے بعد اس میں confirm ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو ڈھائی سے تین مہینے کا ہمارا اس میں view 203 سے لے کے 205 کا رہے گا so ہر ایک dip میں buying کیجئے اور اگر already لیا ہوا ہے تو یہاں پہ 160 کے stop loss سے hold کیجئے 150 کا stop loss لگانے کی رائے ہے BHL پہ وقت ہے فیلال ایک چھوٹے سے بریک کا لگے نہ کر آپ کا کوئی سوال ہو ہمارے فیس بک پیج پر طورن پوسٹ کیجئے سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر اور آئیے اگلا سوال لیتے ہیں ہمارے درشک لگاتار سوال پوچھ رہے ہیں فیس بک پہ اور اگلا سوال جو ہمارے پاس ہے وہ ہے 455 کے اس پاس آتا ہے تو یہاں پہ یہ پروفیٹ بک کا سکتے ہیں بٹ جیسے میں نے بتایا اگر ان کا میڈیم تم ویو ہے تو ڈیفنیٹلی یہ سٹوک کافی سٹرونگ لگ رہا ہے نو سال کا جو اس کا ایک کانسولیڈیشن بن چکا تھا وہاں سے یہ سٹوک نے بیسے سے بریک آؤٹ دکھا ہے حالانکہ بیچ میں ہم تھوڑے بہت کریکٹیو دیکھ سکتے ہیں بٹ جسٹوک نے پوٹینچل تو موٹ مچ مچ ہیر فرم کرنٹ لیول تو ڈیپنڈز اگر یہ میڈیم تم ویو سے رکھنا چاہتے تو ڈیوڑ کیجئے یا پھر مومنٹم ٹریڈر ہے تو 455 کے اس پاس بھوک کیجئے چلیے یہاں پر ایک ڈسکلیمر بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں cnbc آواز جو چینل آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل جیاں اس کو ٹی وی ایٹین اور نیٹ ورک ایٹین اون کرتے ہیں اور اس کا سامنے تو ریلائنس انڈسٹریز کے پاس ہے پی ایس یو بینک سٹاکس پر نظر رکھئے دیکھئے یہ اب لال نشان سے ہرے نشان میں آتے ہوئی ہے سوچ کانک تو پی ایس یو بینکس میں خرداری ہوتی ہوئی آج دیکھ رہی ہے سیکنڈ ہاف میں اور نفٹی نے بھی 9250 کے سطر کو ابھی ابھی چھوا ہے اور درشک ہم سے پوچھ رہے ہیں آر سی ایف پر جسمیت سنگھ یہ ہیں انہوں نے سوال پوسٹ کیا ہے فیس بک پر 600 آر سی ایف کے شیئر خریدے ہیں 63 ڈوپیز 50 پیسے کے ایوریج پرائز پر اور کہہ رہے ہیں کہ کئی ایکسپورٹس آپ کے چینل پر کہتے ہیں کہ یہ ملٹی بیگر سٹاک ہے تو ساپ بلکل ہے اور آپ بھی خود اس کو انوباو کری رہے ہیں آپ نے 63 پر خریدا اور دیکھئے آپ کی بھاو سے اوپر ہے اور آج بھی اچھا پردرشن دکھا رہا ہے کرن آر سی ایف آپ کو کیسا لگتا ہے سوال کا لیول چھوے گا جلد کیا ہاں بلکل چھونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ آر سی ایف ایک بہت بھی شاندار چارٹ پیٹن ہے بہت اچھے کنسلوریشن کے بعد ہائیور نیشن کے بعد یہ سٹاک نکلا ہے اگر اگلے تین مہینے کے ٹارگیٹ دیکھنے چاہتے ہیں تو ان کو ٹارگیٹس کریبا ایک سو بیس سے ایک سو پیٹیس کے دیکھنے ہوں مل جانے چاہیے تو ادھر سے بہت ساری اپ سائٹ دیکھنے ہوں ملے گی تو بلکل بنے رہے اگر سٹاک لوس لگانا ہے ان کو تو سٹاک لوس کریبا ان کا رہے گا ستر روپے کا اوکے چلیے وقت ہے اجازت لینے کا سمیت آپ سے کوئی ڈسکلوشرز شکریہ دیکھیں جو بھی سٹاک سم نے ڈسکس کیا ہے میرے کوئی بھی پرسنل لوڈنگ نہیں ہے اس میں بٹ ہمارے کلینٹس کیس میں پوزیشن ہو سکتی ہے شکریہ آپ کا اخیرہ ہمارے ساتھ بڑے رہیں گے اور بریک کے بعد لے کر آئیں گے آخری سوڈا